ابھی جس شخصیت کو میں دعوت اختاب دینے لگا ہوں وہ کسی تعرف کے اموتاج نہیں علامہ سید علی قاظم میرے مولا کا ذکر کریں گے اور قبلہ کیامت پہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت قل ایمان نعرہ حیدری یاک زبان نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بید دشمنان دلانت پاک سے یداد دشمنان دلانت درود پڑو اہل محمدی ذاتے جس دل میں شاہِ الفتح حیدر کھلی نہیں جس دل میں شاہِ الفتح حیدر کھلی نہیں اور کبھی اس کو سکون کی دولت ملی نہیں میدہ ہمیں تو زندگی نے یہی ہے درس دیا کیا اس زندگی پہ لانت جس میں علی نہیں ہے ابھی آپ کے سامنے جناب علامہ سید علی قاظم بہترین انداز میں محمد والے محمد کا ذکر کریں گے اور بات صاحب سے سکنے شکریہ نہیں نہیں ٹھیک ہے عیلد ما سے دعا برائے زہورِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمان کن و لیقا الحجت ابن الحسن سلواتو کا لئے و آل آبائے ہی فی ہا زہی ساتھ و فی کل ساتھ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عائنا حتی تسکنہو ارزکتوان و تمتیہو فیہا طویلا یا ربا محمد اموال محمد و اچل فرجا آل محمد یا محمود بحق محمد یا علاو بحق علی یا فاطر السماوات بحق فاطمت الزہرہ یا موسن بحق حسن یا قدیم علیہ السان بحق حسین علیہ السلام میرے مالک تجھے آل محمد کی رحیمی اور کریمی کا واسطہ صفحہ کریم کربلا پہ جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں کوئی ویہات خالی نہ جائے میرے مالک نام بنام تمام ازاداروں کا دور نزیق سے چل کے آنا موتتہ فی القربہ میں شمار فرما مالک ہر قدم پہ ہمارے کبیرہ و سغیرہ گناہ ماہ فرما میرے مالک صدقہ محمد و اہل بیعت محمد کا جو اس مجلس کی بنیاد رکھنے والے ہیں جو مولا کی بارگاہ میں چلے گئے ہیں تمام کو اہل بیعت یہ قدموں میں آلہ مقام اتا فرما ہمارے بدرک جناب سید جعفر سین شاہ صاحب کا سایہ تعدم زہور امام زمانہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما تمام دعام کی قبولیت کے لئے سہارہ درود کا لے مل کر باواز بلند سلام آمد نعر تکبیر خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے اتنا بلند ہے کہ علی جیسی بلندی بھی اسے سجدہ کرتی ہے اور میں آغاز مجلس میں یہ ضرور کہتا رہتا ہوں کہ ہماری توحید کبھی کمزور نہیں کیونکہ ہم نے توحید سنم قدے کے پجاریوں سے نہیں سیکھی بلکہ قلع ایمان علی سے سیکھی قلع ایمانات کے قرآن عوی حال علی قبلہ صدی صاحب ہم نے توحید اس ایمان سے سیکھی ہے کہ دنیا جسے سجدہ کرنا چاہتی ہے اور وہ لوگوں کی کلائی پکڑ کر بارگاہ توحید میں لے کے آتا ہے پھر خدا اور علی کا معاہدہ ہو گیا کہ علی ساری زندگی تو بتانا جلی کیا ہے اور پھر معاشر میں میں بتاؤں گا کہ علی کیا ہے ملکہ اظہار توحید کریں نعرہ تکبیل نعرہ رسالت یک زبان کل ایمان نعرہ حینری جو میرے مولا علی کا معاملہ ہے وہ ذرا مختلف ہے کہ حدو میں جو نہیں رہتی زبان اچھی نہیں ہوتی حدو میں جو نہیں رہتی زبان اچھی نہیں ہوتی بیان کچھ بھی ہو تاثیر بیان اچھی نہیں ہوتی اور ابو طالب کے بچے سے جو بچہ بغض رکھتا ہے ابو طالب کے بچے سے جو بچہ بغض رکھتا ہے نبی کہتے ہیں اس بچے کی ماں اچھی نہیں ہوتی دونوں بعد بلند کر کے حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیعت کے دشمنوں پر لانت جناب سیدہ بنت مصطفیٰ کے ہر زندہ اور مردہ دشمن پر لانت استقبال عالی اتحار حصوصا استقبال بنت مصطفیٰ کے لیے نظر نیچی جگا کر باواز بلند سلام اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جالنا من المتمسکینہ ام پہ ولایت امیر المومنین السلام و السلام و علا سید الانبیاء والمرسلین آنی ابل قاسم محمد و علا سید المطاہر والامام المزفر عشو جائل غنفر عبی شبیر و شبر قاسم طوبہ و سکر العارف المبین عدناصر المعین السید الرزی الامام الوسی الحاکم بنسل جلی مظہر لجائب و مظہر الغرائب و نقطت دائرن المطالب اصد اللہ علا الغالب غالب علا کل غالب مولنا و مولا سکلین اب الحسلین امیر المومنین علی بن عبی طالب و علی طیبین التواہرین المعصومین المظلومین و لانت اللہ آدائہم و غاسب حقوقہم و منکر فضائلہم و مسائبہم و ولایتہم اجمعین اما بعد فقط کالا تبارک و تعالی فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اِيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا صَلَوَا صرف حاضری کے لیے کہ میری والدہ نے مجھے فون کیا ہے کہ بیٹا اگر آپ مجلس کے لیے گئے ہیں تو زاکروں کی فہرس نے اپنا نام ضرور لکھوا کے آنا تو اسی کی ہاتھ تر چند لمحے کیولا آپ کی پیش خانی کے لیے چند لمحات اللہ نے کائنات میں جتنی بھی عبادتیں خلق کی ہیں آپ جتنے بیٹھے ہیں میرے لیے کافی ہیں کیونکہ میرا ایمان ہے کہ گلچیں میرے اشار کے گلچنتے ہیں گلچیں میرے اشار کے گلچنتے ہیں اور سنسن کے مزامین وہ سر دھنتے ہیں اور جب مجمع کم سے جی چوراتا ہوں میں کہتے ہیں شبیر کے ہم سنتے ہیں میں مولا کے حضور سعیدہ ذکر پیش کرنا چاہتا ہوں آپ جتنے بیٹھے ہیں میرے لیے کافی ہیں اللہ نے کائنات میں جتنی بھی عبادتیں خلق کی ہیں وہ ساری عبادت گزاروں کے فائدے کے لیے ہیں بے شک نماز عبادت ہے تو فائدہ نمازی کو ہی ہے روزہ انکل جی عبادت ہے تو فائدہ روزے دار کو ہی ہے حج عبادت ہے تو فائدہ حاجی کو ہی ہے زکاة عبادت ہے تو فائدہ زکاة دہندہ کو ہی ہے لیکن عدداروں کسی بھی عبادت گزار سے آل محمد نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تم فلان عبادت کرو ہم تمہارے گھر تشریف لے کے آئیں گے بے شاہر اٹھائیے گا آل محمد نے یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو ہم تمہارے گھر تشریف لے کے آئیں گے کہیں اہل بیعت کا یہ وعدہ نہیں ملتا کہ تم روزہ رکھو ہم تمہارے گھر تشریف لے کے آئیں گے کہیں اہل بیعت کا یہ وعدہ نہیں کہ تم حج پہ جاؤ ہم تمہارے گھر تشریف لے کے آئیں گے کہیں مولا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تم زکاة دو ہم تمہارے گھر تشریف لے کے آئیں گے کائنات تو آدم و عالم میں واحد ہے حسین کی مجلس چودہ فرماتے ہیں تم مجلس اپنے گھر کرواؤ ہم چودہ تمہارے گھر تشریف لے کے آئیں گے مولا فرماتے ہیں مجلس اپنے گھر کرواؤ ہم چودہ تمہارے گھر تشریف لے کے آئیں گے اس کا مطلب ہے جو چاہتا ہے کہ آل محمد کا میزبان بنے اسے چاہیے کہ اپنے گھر صفح حسین بچھائے جائیں خدا کہہ رہا ہے بے شک خدا اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں صاحبان بس میں نوکری تمام کرنے لگاؤں خدا کہہ رہا ہے کہ بے شک خدا اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اس لیے اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو بھئی لیکن جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں اللہمہ صلی علی محمد وعال محمد بھئی توجہ چاہیے ایک گوشت آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں قرآن میں لفظ صرف نبی کا ہے ان اللہ و ملائکہ تہو یسلون علن نبی قرآن میں لفظ صرف نبی کا ہے لیکن جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم کہتے اللہمہ صلی علی محمد وعال محمد بھئی توجہ چاہیے قبلہ غلامبہ صدی صاحب صرف ذاکر نہیں ہے ایک پڑے لکھے ذاکر ہیں ان کی موجودگی میں ماروضات آپ کی مقدس سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں بھئی قرآن میں لفظ صرف نبی ہے لیکن ہم جب درود بھیجتے ہیں تو ہم کہتے اللہمہ صلی علی محمد وعال محمد بھئی اگر لفظ صرف نبی ہوتا تو ہم بھی صرف نبی پہ درود بھیجتے ہیں لفظ نبی سے پہلے ہے علی فلام اور یہ جو علی فلام بھائی پڑھے لکھے لوگ سار اٹھائیے گا یہ جو علی فلام ہے وہ ہے جنسیہ اس کا مطلب ہے درود ہے نبی پر اور نبی جیسوں پر بھئی آپ پیچھے رہے کہ درود ہے نبی پر اور نبی جیسوں پر بھئی دو منٹ کے لیے تاریخ کی وادی میں چلتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ کون کون محمد جیسا ہے کون کون محمد جیسا نہیں اب جو جو محمد جیسا ہے اس پہ درود ہے جو میرے رسول جیسا نہیں وہ درود میں شامل نہیں اچھا اور تاریخ جو ہوتی ہے وہ شیعہ سننی نہیں ہوتی تاریخ صرف تاریخ ہوتی ہے بھئی توجہ چاہیے اور یہ بات تو تاریخ کی کتب میں ملتی ہے کہ رسول خدا کی ایک زوجہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول میں ایک ہانڈی میں سالن بناتی ہوں بھئی توجہ چاہیے اللہ کے رسول دو پیالیوں میں کھانا ڈالتی ہوں بھئی توجہ چاہیے ایک میں میری نیت ہوتی ہے کہ آپ کھائیں گے اور ایک میں میری نیت ہوتی ہے کہ میں کھاؤں گی اللہ کے رسول کروں تو کروں کیا ہر دفعہ جس میں میری نیت ہوتی ہے میں کھاؤں گی اس پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں بھئی توجہ چاہیے اور جس میں میں نیت کرتی ہوں میں کھاؤں گی اس پہ مکھیاں نہیں بیٹھتی اللہ کے رسول نے کہا میں تجھ جیسا نہیں اللہ اکبر میں تیرے جیسا نہیں اب جو جو ہے محمد جیسا اس پہ ضرور ہے بھئی ایک میں چہرہ دکھاؤں کہ کون محمد جیسا ہے بھئی سار اٹھائیے گا اور میں پھر میں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ شیعہ سننی نہیں ہوتی تاریخ صرف تاریخ ہوتی ہے مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی رسول نے مساوات قائم کی ایک صحابی کا ہاتھ لیا دوسرے کے ہاتھ میں رکھا اور کہا یہ تیرہ بھائی تو اس کا بھائی بھئی جن جن کی نیتیں جن جن کی حیثیتیں آپس میں ملتی تھی ان میں سے ایک کا ہاتھ لیا دوسرے کے ہاتھ میں رکھا اور کہا یہ تیرہ بھائی تو اس کا بھائی حضرت ابو بکر کا ہاتھ لیا حضرت عمر کے ہاتھ میں رکھا اور کہا یہ تیرہ بھائی تو اس کا بھائی حضرت عثمان کا ہاتھ لیا عبد الرحمن بنوف کے ہاتھ میں رکھا اور کہا یہ تیرہ بھائی تو اس کا بھائی کمبر کا ہاتھ لیا بلال کے ہاتھ میں رکھا اور کہا یہ تیرہ بھائی تو اس کا بھائی سلمان کا ہاتھ لیا ابو ذر کے ہاتھ میں رکھا اور کہا یہ تیرہ بھائی تو اس کا بھائی اللہ کے رسول نے ہر کسی کو کسی کا بھائی بنا دیا علامہ اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے علی رو رہے تھے رسول خدا نے کہا یا علی تجھے کس شہر نے رولایا تو مولا علی نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ہر کسی کو کسی کا بھائی بنا دیا اللہ کے رسول میرا بھائی کون اب اللہ کے رسول نے علی کو زمین سے اٹھایا چہرے پہ بوسا لیا اور کہا یا علی اگر ان میں سے کوئی تجھ جیسا ہوتا اسے تیرا بھائی بنا دیتا یا علی میں کروں تو کروں کیا انتا آخی فی دنیا والآخرا تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے تُو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے تُو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے تُو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے علیہ محمد جیسے درود ہے یا محمد پر یا محمد جیسوں پر اگر میں مصائب کی ایک بات نہ کہوں تو مجلس مکمل نہیں ہوتی بڑا مبارا مسلمانوں نے علی کی بیٹیوں کی خدا کی قسم جب بھی فرش حسین پہ آتے ہونا تو اپنے مولا کی ایک بات ضرور ذہن میں رکھا کرو محرم کی آمد آمد ہے شاہِ حرسان سلطانِ توس اپنے ہاتھوں کے ساتھ صفحے عذاب بچھاتے تھے میں نوجوانوں سے یہ ضرور اپیل کرتا ہوں کہ جب مجلس حسین پہ آتے ہونا بزرگ تو جانتے ہیں پہلے اس صفح کو چوما کرو پھر اس پہ بیٹھا کرو میرے مولا رضا اپنے ہاتھوں کے ساتھ یہ صفحے میں بچھاتے تھے میرے مولا کے نوکر آگے بڑے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے مولا ہماری زندگی کا کیا فائدہ ہے اگر آپ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ یہ کام کرنے ہیں حضر دارو آپ کے آٹھ میں امام نے رو کے کہا تم نہیں جانتے کہ اس پہ آکے کس کس میں بیٹھنا ہے حضر دارو یہی امام آپ کا فرماتا ہے کہ قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی مولا رضا فرماتے ہیں قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی لیکن صرف وہ آنکھ نہیں روئے گی جو دنیا میں میرے دادا حسین کو روتی تھی حضر دارو اور یہ جو آپ کے آنسو ہوتے ہیں نا یہ ضائع نہیں جاتے خدا کی قسم مقتل کی کتابوں میں اپنی آنکھوں سے پڑھ چکا ہوں کہ جو آپ کے آنسو ہوتے ہیں وہ ضائع نہیں جاتے میں نے پہلے کہا نا کہ ہر مجلس میں بنت مصطفیٰ تشریف لے کے آتی ہے اپنے آنسو کی قدر کو سمجھیں یہ جناب سیدہ کے رومال کی زیند بنتی ہے حضر دارو یہ جو آپ کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں نا یہ بنت مصطفیٰ کے رومال کی زیند بنتے ہیں حضر دارو اور جب مجلس ختم ہوتی ہے آپ تو مجلس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں نا لیکن محمد کی بیٹی اپنے گھر نہیں جاتی بلکہ جائے مجلس سے سیدھا کرولا جاتی ہے اور وہاں سخموں سے چور حسین اٹھ کے اپنی ماں کا استقبال کرتا ہے حضر دارو وہ رومال جس میں آپ کے آسو ہوتے ہیں نا سیدہ حسین کے زخموں پہ لگاتی ہیں حضر دارو حسین کا ہر زخم بھر جاتا ہے لیکن ماتمیوں دو زخم ایسے ہیں جو شبیر امام کے کبھی نہیں بھرتے مجھ سے سوال کرو وہ کون کون سا زخم ہے حضر دارو اگر سوال کرو تو میں بتاؤں پہلا ہے علی اکبر کی برچی کا زخم دوسرا ہے زینب کی چادر کا زخم میں کہوں بڑا مارا مسلمانون علی کی بیٹیوں کو حضر دارو جو محمد کی بیٹی تھی اسے بھی مسلمانوں نے مارا تھا جو علی کی بیٹی تھی اسے بھی مسلمانوں نے مارا تھا جو حسین کی بیٹی تھی اسے بھی مسلمانوں نے مارا تھا حضر دارو زیارت اللہیہ میں آپ کا خون رونے والا امام فرماتا ہے کہ میرا سلام ہو اس چار سال کی شہیدہ پر مولا فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس چار سال کی شہیدہ پر کہ جس کے کانو کی رنگت کربلا سے لے کے شان تک مسلسل وزرتی رہی حضر دارو بڑی محبت تھی امام حسین کو اپنی بیٹی کے ساتھ خدا کی قسم میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ میں اس وقت شہزادی کے حرم میں جاؤں جب اللہ مجھے بیٹی عطا کرے خدا کی قسم میں نے یہ درد محسوس کیا ہے شہزادی کے حرم میں جا کے میں نے یہ درد محسوس کیا ہے خدا کی قسم وہ حسین جس نے راہب کو لمحو سے پہلے بیٹے عطا کیے تھے نا وہ حسین تحجت کی نماز میں دعا مانگتے تھے اللہ مجھے ایک بیٹی عطا کر جو بالکل میری ماں زہرہ کی شکل کی ہو میں اس سے اتنا پیار کروں جتنا میرا نانا میری ماں سے کرتا تھا وہ مجھ سے اتنی محبت کرے جتنی میری ماں میرے نانا سے کرتی تھی وہ میرے بغیر نہ رہ سکے میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں پھر اللہ نے حسین کو سکینہ عطا کی عطا داروں نام فاطمہ تھا میری شہزادی کا نام فاطمہ تھا اور حسین فرماتے تھے اگر مجھے اللہ ایک ہزار بیٹی عطا کرے میں ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں گا اور اگر مجھے اللہ ایک ہزار بیٹا عطا کرے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا نام فاطمہ تھا اب جملہ میں وہ پڑھنے لگا ہوں جو میں نے شہزادی کے حرم میں پڑھا تھا تو پھر ماتمیوں نے اتنا ماتم کیا تھا کہ چہر زخمی ہو گئے تھے اب مجلس میرے اپنے گھر میں اب اللہ جانے یہ ماتمی کیسے برداش کریں گے میں کہوں نام فاطمہ تھا حسین سینے پہ سکون کی وجہ سے سکینہ کہتے تھے نام فاطمہ تھا حسین سینے پہ سکون کی وجہ سے سکینہ کہتے تھے لیکن کربلا سے لے کے شام تک شمر فاطمہ سمجھ کے مارتا رہا سیدہ آپ کا ماتم قبول کریں کربلا سے لے کے شام تک شمر فاطمہ سمجھ کے مارتا رہا حضرت ارہو کیوں مارا گیا اس شہزادی کو اتنا زیادہ کسی نے شام کے بازار میں شمر سے پوچھا تھا کہ اتنا تو تو نے سجاد کو نہیں مارا اتنا تو تو نے باکر کو نہیں مارا اتنا تو تو نے حسین کے کسی حرم کو نہیں مارا جتنا تو اس چار سال کی بچی کو مارتا ہے اتنا تو شمر کا جواب سننا شمر نے کہا میں اس چار سال کی بچی کو نہیں مارتا بلکہ میں اس کے پردے میں حسین کو مارتا ہوں اس نے کہا اس کے پردے میں حسین کو کیسے مارتا ہے کہتا جب میں شبیر امام کے گلے پہ ضربیں چلا رہا تھا نا کہتا ہے میں نے پہلی ضرب چلائی کوئی بہت بڑا سابر تھا حسین حسین نے کہا سبحان اللہ کہتا ہے میں نے دوسری ضرب چلائی حسین نے کہا الحمدللہ کہتا ہے میں نے تیسری ضرب چلانے لگا حسین نے اللہ کا شکر ادا کیا کہتا ہے میں چوتھی ضرب چلانے کے لیے آگے بڑھا یہ چار سال کی بچی آگے بڑھی اس نے اپنا ہاتھ میرے خنجر میں ڈال لیا کہتا ہے میں نے ہنجر کو آگے بھی کیا میں نے خنجر کو پیچھے بھی کیا لیکن یہ بچی خنجر نہیں چھوڑ رہی تھی یہ کمینہ کہتا ہے اب میں نے خنجر کو نیچے پھینک دیا ایک ہاتھ سکینہ کی ظلفوں میں ڈالا دوسرے ہاتھ سے تماشے مارنے شروع کیے جو پہلی تین ضربوں پہ مطمئن تھا خنجر کے نیچے تڑپا اور تڑپ کے کہتا تھا اب باس میری سکینہ کو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَيْجَ مَنْ قَلْبِنْ جَنْ قَلِبُونَ وَلْعَوْتُ اللَّهِ لِلْكُونَ ظَلَمُوا عَيْجَ